موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں پروفیسر محمد زفر الدین صدر شعبہ ترجمہ آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا موضوع تعلقات عامہ ہے یوں تو یہ پروگرام خاص طور پر ایم اردو فائنل یئر کے طلبہ و طالبات کے لئے تیار کیا گیا ہے اور یہ پروگرام انہی کی نسابی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے لیکن اس پروگرام کی ایک عمومی حیثیت بھی ہے یعنی کسی بھی شعبے اور کسی بھی کورس کے طلبہ اس پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کا موضوع کچھ اس طرح کا ہے کہ اس سے صرف طلبہ ہی نہیں بلکہ تمام ناظرین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لئے کہ تعلقات عامہ سے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر کسی نہ کسی طور پر واسطہ پڑتا رہتا ہے عزیز طلبہ و طلبات بیسویں صدی کی آخری ربعہ صدی میں تعلقات عامہ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا جن سرکاری یا غیر سرکاری اداروں میں تعلقات عامہ کے دفاتر یا افسران موجود تھے وہاں انہیں مزید مستحکم کیا گیا اور جہاں شعبے تعلقات عامہ یا افسر تعلقات عامہ کا وجود نہیں تھا وہاں تقررات عمل میں لائی گئی ہیں بعض ملٹی نیشنل کمپنیوں اور مختلف ساریف اشیاء تیار کرنے والی بیشتر کمپنیوں کی تجارت کا دار و مدار ہی اشتہارات یعنی ایڈویٹیزمنٹ اور تشہیر یعنی پبلسٹی پر ہوتا ہے اشتہارات و تشہیر کی ذمہ داری کمپنی کے شعبے تعلقات عامہ پر ہوتی ہے یہ شعبہ ترسیل کے مختلف ذرائع کی توسط سے کمپنی کی تشہیر کرتا ہے تشہیر کے علاوہ بھی تعلقات عامہ کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تعلقات عامہ کے مطالعے میں اشتہارات، اخبارات، ریڈیو، ٹیلیویزن، فلم اور تباعت کی ابتداء اور ارتقاء اور ان کی موجودہ صورتحال بھی شامل ہوتی ہے لیکن آج ہماری گفتگو تعلقات عامہ کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالنے تک محدود رہے گی تعلقات عامہ وضاحتی مواد کی تقسیم یا دیگر مختلف طریقوں سے فرم، ادارے یا تنظیم اور عوام کے درمیان راہ و رسم اور جذب خیر سگالی پیدا کرنے اور پھر اسے برقرار رکھنے کا نام ہے تعلقات عامہ کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کی ہے البتہ اس سے سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ تعلقات عامہ کا مقصد منظم طور پر اپنے ادارے اور اندرونی و بیرونی عوام کے درمیان باہمی اتفاق پیدا کرنا عوام میں ادارے کی ایمج بنانا، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی تدابیر کرنا تشہیر و اشتہار اور مختلف ذرائع ابلاغ کے توسس سے ادارے کا پیغام عوام تک پہنچانا ادارے اور عوام کے درمیان ربط زبط کو وسیطر کرنا وغیرہ ہے تعلقات عامہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں کام کے انجام دہی یا اپنے ادارے کی ایمج بنانے کے لیے جھوٹ یا گمراہکن بیانات کا سہارا نہیں لیا جاتا کوئی کمزوری یا کمی ہو تو مسلحتاً اس کی پردہ پوشی کی جا سکتی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں بتائی جاتی جس کا حقائق سے تعلق نہ ہو یہی وہ خصوصیت ہے جو تعلقات عامہ کو اشتہارات یا اشتہار بازی یا پروپیگنڈا سے ممیز و ممتاز کرتی ہے دراصل تعلقات عامہ میں اعتبار اور دیرپا تعلقات کی بہت اہمیت ہوتی ہے تاکہ ادارے اور عوام کے درمیان مضبوط بنیادوں پر تعلقات قائم ہو سکیں واضح رہے کہ تعلقات عامہ کی زیر میں جب عوام یعنی پبلک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف وہ عوام ہوتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح متعلقہ ادارے سے تعلق ہوتا ہے غیر متعلق لوگ عوام کے دائرے میں نہیں آتے اندرونی عوام کسی ادارے کے احداداران اور ملازمین ہوتے ہیں جبکہ بیرونی عوام کے زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جن سے ادارے کو کسی نہ کسی طرح کا سروکار ہوتا ہے ہم آج ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں منافرت، شکوک و شبھات، ٹکراؤ، غم و غصے اور غلط فہمیوں کا دور دورہ ہے یہ کیفیت نہ صرف نیجی زندگیوں اور خاندانوں کے درمیان ہے بلکہ سماجی سطح پر، دفتروں، کمپنیوں اور اداروں کی سطح پر اور حتیٰ کے ملکوں کے درمیان بھی ایسی ہی صورتحال ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خصوصیات انسانی زندگی کا وطیرہ بن گئی ہیں یہی سبب ہے کہ ہمارے ذرہ ابلاغ بھی ٹکراؤ، تنازع، تشدد اور تصادم ہی سے متعلقہ خبروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ایسے ماحول میں تعلقات امہ کی ضرورت اور ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے جس کے دائرے کار میں شکوک و شبھات اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا اور ادارے اور عوام کے درمیان قربت کے سامان پیدا کرنا شامل ہے تعلقات امہ کی ایک بڑی ذمہ داری ادارے کی مجموعی ایمیج کو بہتر بنانا ہے مجموعی ایمیج کو بہتر بنانے کا مقصد یا پس منظر یہ ہے کہ جب ادارے کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہوگی اور عوام کا اداروں پر بھروسہ قائم رہے گا تو پھر ادارے کے کسی بھی اعلان نامے پر لوگ آسانی سے اعتبار کریں گے اگر ادارے کی جانب سے کوئی پیداوار یا اسکیم پیش کی جاتی ہے تو لوگوں کو اس اسکیم کو قبول کرتے ہوئے ہچکچاہت نہیں ہوگی اس کی مزید وضاحت یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی مشہور و معروف کمپنی کی طرف سے کوئی نیا ایٹم بازار میں فروخت کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے لوگ صرف کمپنی کی ساکھ اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے بہت آسانی سے خریدتے ہیں اس کے برعکس کوئی نئی کمپنی اپنا کیسا ہی امدہ سامان بازار میں لائے تو اسے جگہ بنانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں کسی ادارے یا کمپنی کو شہرت دینے کے ساتھ اسے مقبول عام بنانے میں بھی تعلقات عامہ قلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس لیے آج تعلقات عامہ کی ضرورت اور اہمیت میں دن بزن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تعلقات عامہ کی ابتداء یوں تو اسی وقت سے تسلیم کی جا سکتی ہے جب دنیا کے کسی ایک شخص نے کسی دوسرے سے یا دو اشخاص نے ایک دوسرے سے قربت بڑھانے کی ضرورت محسوس کی جیسے جیسے زندگی ارتقائی مراحل تیہ کرتے گئی اور باہمی ربط و ضبط کی ضرورت میں اضافہ ہوتا گیا انسان تعلقات قائم کرنے اور اسے بہتر کرنے پر توجہ دینے لگا ہماری قدیم تہذیبی اور مذہبی تاریخوں میں بھی تعلقات کو مستحکم بنانے کی تدابیر کے اشارے موجود ہیں تاہم ایک فن اور مخصوص میدان کی حیثت سے تعلقات عامہ کا نقطہ آغاز سولہ سو اکتالیس کے اس واقعے کو قرار دیا جاتا ہے جب ہارورڈ کالیج امریکہ نے فنڈ جمع کرنے کی غلص سے تین مبلغین کو برطانیہ روانہ کیا وہاں پہنچ کر ان مبلغین نے ایک بروشر کی ضرورت محسوس کی جس میں تعرف اور مقاصد درج ہوں انہوں نے ہارورڈ کالیج کے پرنسپل کو اپنے خیال سے باخبر کیا لہٰذا پرنسپل نے بروشر کا مواد تیار کیا اور جدید برطانیہ کا پہلا پھل کے عنوان سے انیس سو تیالیس میں اس بروشر کی برطانیہ میں اشاعت اور تقسیم عمل میں آئی نتیجتاً مبلغین کو کافی فنڈ حاصل ہوا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ان دنوں بروشر اور اس جدید طرز کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی آج بھی تعلقات اعمہ کے میدان میں بروشر ایک اہم ترین ذریعے تعرف و تشہیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تعلقات اعمہ میں پریس ریلیس کا استعمال کسرستے کیا جاتا ہے کسی بھی اطلاع کو میڈیا تک پہنچانے کا آسان اور موثر ترین طریقہ پریس ریلیس کی اجرائی ہے پہلی پریس ریلیس جاری کرنے کا سہرہ موجودہ کولمبیا انویسٹی اور سابقہ کنگ کالیج کو ہے 21 جون 1758 کو اس کالیج کے قیام کے سلسلے میں جو اعلان نامہ کالیج کے جانب سے نیویار کے مختلف جرائید میں اشارت کے لیے روانہ کیا گیا تھا اسے پہلی پریس ریلیس ہونے کا شرف حاصل ہے پریس ریلیس جاری ہونے کے بعد سبھی جرائید نے اسے ایک ساتھ شائع کیا اور یہی سے پریس ریلیس کی اجرائی اور اس کی اشارت کا سلسلہ شروع ہوا ہندوستان میں تعلقات امہ کے آغاز کے نقوش رامائن اور مہابھارت کے دور سے ہی ملتے ہیں بدھ اور جین مذہب کی تبلیغ کے لیے بیترطیب گوتم بدھ اور مہاویر نے جن تدابیر کو اختیار کیا تھا وہ بھی تعلقات امہ کے اصولوں پر مبنی تھی لیکن یہاں تعلقات امہ کے لیے فضا سترہ سو اسی میں ہموار ہوئی جب کلکتے سے ہندوستان کا پہلا اخبار حقی غزت نکلنا شروع ہوا پہلی جنگ عظیم کے دوران تعلقات امہ کی باقاعدہ داغ بیل ڈالی گئی جب حکومت ہند نے ایک سنٹرل پبلسٹی بورٹ قائم کیا جس کا مقصد جنگ کی پبلسٹی تھا جنگ ختم ہونے کے بعد انیس سو اکیس میں اسے سنٹرل بیرو آف انفارمیشن بنا دیا گیا انیس سو تئیس میں اسے ڈائریکٹریٹ آف پبلک انفارمیشن اور انیس سو اکیس میں ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اور بروڈکاسٹنگ کے نام سے موصوم کیا گیا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلی جنگ عظیم تھی جس نے ہندوستان میں پبلسٹی کی شکل میں تعلقات امہ کو جنم دیا تعلقات امہ کے ذمہ عموماً دو قسم کے کام ہوتے ہیں اول تو روز مرہ اور معمول کے کام ہیں جس کے لیے بہت مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی روایت اور مثالیں موجود ہوتی ہیں جس کے نہج پر کام انجام دیا جاتا ہے ایسے کام ادارے کے کسی ایسے فرض سے بھی لیے جا سکتے ہیں جس کا تعلق براہ راست تعلقات امہ سے نہ ہو لیکن کام کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کا تعلق کسی مہم یا طویل عمل سے ہوتا ہے مثلاً حکومت نے پولیوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا اس مہم کو عالمی تائید بھی حاصل تھی مقصد یہ ہے کہ پورے ہندوستان سے پولیوں کو جڑ سے اکھار دیا جائے کسی شہر کسی قضبے اور کسی گاؤں میں کسی بھی بچے کو پولیوں کی بیماری لاحق نہ ہونے پائے اس کے لیے مخصوص وقفے سے کوئی ایک دن تیہ کر کے پانچ برس تک کی عمر کے ملک کے تمام بچوں کو پولیوں سے بچنے کی خوراک پلائی جانی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا طویل سلسلہ ہے جس کے لیے بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے عوام کو اطلاع دینے کی ضرورت ہے ان میں خوراک کی اہمیت کا احساس پیدا کرنے اور مقررہ دن ہی کو خوراک پلانے کی طرح بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے بیداری پیدا کرنے کے لیے اور اپنے بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے مختلف مکتبے فکر کے بااثر لوگوں کی مدد درکار ہے تعلقات عامہ کے لیے اس طرح کے کام چیلنج سے بھرے ہوتے ہیں لہٰذا ماہرین تعلقات عامہ نے ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تعلقات عامہ کے چار مراحل کی نشان دہی کی ہے یہ مراحل کچھ اس طرح ہیں پہلا حقائق کا پتہ لگانا فیکٹ فائنڈنگ منصوبہ بندی یعنی پلاننگ ابلاغ یا ترسیل کمیونکیشن اور آخری ہے تجزیہ و محاسبہ ایویلیویشن حقائق کا پتہ لگانا یعنی جس قسم کے عوام کے لیے یہ مہم شروع کی جانے والی ہے اس کی صورتحال اور رویہ کیا ہے وہ کس سماجی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں ان تک رسائی کے لیے کس طرح کے طریقے زیادہ سودمند اور مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں ان پہلووں پر غور کیے بغیر مہم کی کامیابی یقینی نہیں ہوگی اس مرحلے میں خود سے بھی سوال کرنا پڑتا ہے کہ آخر ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم کس مقصد کے تحت مہم چلانا چاہتے ہیں اس انداز سے تحقیق کر لینے اور آداد و شمار جمع کر لینے سے مہم کو بہتر طور پر سر کیا جا سکتا ہے منصوبہ بندی یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے ذریعے آپ بہت الجے اور پھیلے ہوئے کام کو بھی بہت آسانی انجام دے سکتے ہیں اور کسی مسئلے کے سامنے آنے سے پہلے اس کا حل ڈھون لیتے ہیں منصوبہ بندی کے لیے کاموں کی نشان دہی ان میں ذمہ داریوں کے درست تقسیم کو کافی اہمیت حاصل ہے منصوبہ بندی درست ہے یا نہیں اور اس کا نفاظ صحیح طور پر ہو رہا ہے یا نہیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک چیک لسٹ تیار کرنی چاہیے جس پر وقتاں فوقتاں نظر ڈالتے رہنا چاہیے تاکہ کاموں کی پیشرفت افراد کا رویہ اور عوام کے رد عمل کا اندازہ ہوتا رہے ابلاغ یا ترسیل تعلقات عامہ کی کسی بھی مہم کا اہم ترین مرحلہ ہے اس مرحلے کو بعض ماہرین نے کامونکیشن کی بجائے ایکشن یعنی عمل سے تعبیر کیا ہے ابلاغ نہیں بلکہ عمل ہے ظاہر ہے کہ تعلقات عامہ کی مہم بنیادی طور پر کسی پیغام کی ترسیل کے لیے منظم کی جاتی ہے لہٰذا یہی مرحلہ کسی پروگرام پر اطلاق کا مرحلہ ہے ترسیل کے مرحلے پر سب سے پہلے پیغام یعنی میسج عوام اور ذرائع کا تیون کیا جاتا ہے یعنی آپ کو کیا پیغام پہنچانا ہے کسے پیغام پہنچانا ہے اور کس کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے اس میں عوام یعنی آپ کے تارگیٹ آڈینس کی بہت اہمیت ہے آیا وہ عام لوگ ہیں حکومت ہے سماج کا دانیشور طبقہ ہے یا کسی مخصوص شعب حیات مثلا سائنس تعلیم سنت وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے ترسیل کے لیے اخبارات ریڈیو اور ٹیلیویجن کے علاوہ بروشر فولڈر بینر ہورڈنگز ادارے کے میکزین کے خصوصی شمارے متباطر پریس ریلیز وغیرہ سے مدد لی جا سکتی ہے ماہرین کے لیکچرز نمائش کا احتمام بیرونی عوام کے ساتھ میٹنگ اور ادارے کے تعلق سے عام تارفی اشتہارات وغیرہ کی اشاہت بھی ترسیل کو مستحکم اور بامانی بنانے کے اہم ذرائع ہیں تذیعہ و محاسبہ اس سلسلے کی آخری کڑی پوری مہم کا تذیعہ ہے مہم کی تکمیل کے بعد اس بات کا تذیعہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جو مہم چلائی ہے یعنی آپ نے جو کچھ بھی کام مکمل کیا ہے جس پروگرام کی بھی آپ نے تکمیل کی ہے اس کا عوام نے کیسا اثر قبول کیا ان کا کیا رد عمل ہے اور پھر یہ کہ آپ نے جس مقصد کے تحت مہم کا احتمام کیا تھا اس میں آپ کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی یہ تذیعہ عوام سے تحقیقی انداز میں فیڈ بیک لے کر حاصل کی جاتی ہے اس کے علاوہ پریس کے تاثرات سرکاری عملے یا محکمے کے رد عمل اور اہم لوگوں سے باتچیت کے ضدیعے بھی تذیعہ کیا جا سکتا ہے اس تذیعہ سے بعض اوقات ان نقاط کا بھی پتا چلتا ہے جس کے لئے ہم نے مہم نہیں چلائی تھی لیکن دراصل وہ ہمارے ادارے کی کمی تھی یعنی ہم اس تذیعہ سے ایویلویشن سے اپنے ادارے کی بعض دوسری کمیوں کو بھی دور کر سکتے ہیں تذیعہ سے نہ صرف اس پروگرام یا اس ادارے کے پروگرام کو آئندہ مزید بہتر طریقے سے منظم کیا جا سکتا ہے بلکہ بعض اوقات دورانے پروگرام جو کچھ بھی دشواری عوام کو آئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب آئیے تعلقات عامہ عملے سے مطالق کچھ بات کرتے ہیں یعنی پبلک لیشن آفیسر یا انفارمیشن آفیسر وغیرہ تعلقات عامہ عملہ عام طور پر اپنے ادارے کا ترجمان ہوتا ہے وہ عوام اور میڈیا کو معلومات فراہم کرتا ہے اور ادارے اور عوام کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے لہذا تعلقات عامہ عملے کے لیے تربیت یافتہ اور دیگر کئی خصوصیات کا حامل ہونا لازمی ہے اسے با اخلاق نرم مزاج دوربین کشادہ ذہن وسیع و نظر اور غیر متنازہ شخصیت کا مالک ہونا چاہیے اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت تذیع و مشاہدے کی قوت ثقافتی و دانشورانہ پس منظر زبان پر قدرت اور لکھنے کی صلاحیت بھی ضروری ہے کسی اچھے تعلقات عامہ عملے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی ترسیل عامہ کی تمام تر تکنیک اور جدید ترسیلی تکنالوجیوں مثلاً کمپیٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ سے کما حق ہو واقفیت بھی لازمی ہے جدید ترسیلی تکنالوجی سے عدم واقفیت اس کے لیے قدم قدم پر رکاوٹ بن سکتی ہے کوئی اچھی شخصیت کوئی اچھا صحافی یا کوئی اچھا قلم کار ضروری نہیں کہ ایک اچھا تعلقات عامہ عملہ بھی ثابت ہو بلکہ اچھا تعلقات عامہ عملہ وہ ثابت ہوگا جو ان خوبیوں کا مرکب ہوگا اور جس میں ترسیل کی بہترین صلاحیت بھی موجود ہوگی تعلقات عامہ عملے کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس میں کام کی انجام دہی کی غیر معمولی صلاحیت ہونی چاہیے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعلقات عامہ عملے کو آلہ حکام کی جانب سے کوئی کام سپرد کر کے اسے انتہائی کم وقت میں انجام دینے کی ہدایت دی جاتی ہے ایسی صورت میں تعلقات عامہ عملے کو انتظامی تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دستیاب وسائل کے اندر معینہ وقت پر کام کو انجام دینا پڑتا ہے تعلقات عامہ عملے کو کئی مرتبہ متزاد اصول و نظریات کے حامل مختلف آلہ حکام سے واسطہ پڑتا ہے یہ مرحلہ عملے کے لیے انتہائی سبرازمہ اور چیلنج سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس مرحلے سے جو کامیابی سے گزر جائے وہ کامیاب تعلقات عامہ عملے کہلانے کا مستحق ہے ان کے علاوہ بھی تعلقات عامہ عملے میں بعض خصوصیات کی موجودگی اس کی بہتر کارکردگی کی زامن ہو سکتی ہیں مثلاً اس میں صبر و ضبط کا مادہ ہونا چاہیے اس میں انسانی اغدار کی پازداری اور احترام کا جذبہ ہونا چاہیے اسے سادہ مزاج ہونا چاہیے اور سادہ رہن سہن اختیار کرنا چاہیے اسے کسی تنازے میں نہیں پڑنا چاہیے دولت شراب اور جن سے مخالف اس کے کمزوری نہیں ہونی چاہیے اسے ہندوستانی تہذیب سے واقفیت ہونی چاہیے اور اس کے لیے جذبہ احترام ہونا چاہیے اس میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی اخلاقی جرت ہونی چاہیے ان غلطیوں کو اصلاح کا مزاج ہونا چاہیے اور ہر طرح کے حالات میں کردار کا بہتری نمونہ پیش کرنا چاہیے مختلف میڈیا کے لیے مختلف قسم کی تحریریں درکار ہوتی ہیں تعلقات عاملے کے لیے مناسب ہے کہ وہ نہ صرف ان تحریروں سے واقف ہو بلکہ اس میں خود بھی لکھنے کی صلاحیت موجود ہو عملے کے لیے بہتر ہے کہ وہ تحریر کی مختلف اقسام تحریر کی تقنیق اچھی تحریر کے اصول اور کم از کم دو تین زبانوں بشمول انگریزی اور علاقائی زبان کا واقف کار ہو صحافتی تحریر عدبی تحریر اور اشتہارات کی تحریر مختلف ہوتی ہے ان تمام قسموں میں مہدوف طبقہ یعنی تارگٹ گروپ کو ذہن میں رکھ کر لہجہ اور اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے لغت انسیکلوپیڈیا اور معلومات کی سالانہ کتابوں سے مدد لی جاتی ہے میڈیا کے لیے لکھنے میں ترجمے کی بھی کافی اہمیت ہے ترجمے کے اصول اور فن سے واقفیت علاقائی زبان میں ترسیلی مواد تیار کرنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے اچھی تحریر کی شناخت اس کی ترسیلی قوت سے قائم ہوتی ہے اور ترسیلی قوت کا راز سلاست و روانی سادہ اور واضح لب و لہجہ میں پنہا ہے تعلقات عامہ عملے کو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کی چہریروں کے الگ الگ تقاضوں سے بھی اچھی طرح واقف ہونا ضروری ہے پریس کانفرنس پریس ٹور پریس ریسپشن پریس بریفنگ پریس گیٹ ٹوگیدر پریس انٹرویو میٹ دے پریس وغیرہ کا احتمام تعلقات عامہ کی اہم میڈیا سرگرمیاں ہیں پریس کانفرنس کا احتمام عموماً سالانہ یا کسی خاص موقع پر کیا جاتا ہے خاص موقع سے مراد کوئی جلسہ سمینار کسی پروڈکٹ کی پیشکش کسی ادارے کے سربراہ کی تقروری یا کسی اہم فیصلے کا اعلان وغیرہ ہے پریس کانفرنس میں میڈیا کے نمائندوں کو کسی مخصوص مقام پر مدعو کیا جاتا ہے جس میں انہیں کانفرنس کے موضوع اور کانفرنس سے خطاب کرنے والی شخصیت کے بارے میں اطلاع دے دی جاتی ہے پریس کانفرنس سے ادارے یا محکمے کے سربراہ خطاب کرتے ہیں پریس ٹور میں میڈیا والوں کو کسی خاص پروڈکٹ یا پروگرام کے مشاہدے کے لیے لے جائے جاتا ہے پریس بریفنگ میں منتخبہ نمائندوں کو کسی خبر کے پسمنظر یا پیشرفت سے مطلع کرنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے اس موقع پر عام طور پر پریس نوٹ نہیں دیا جاتا پریس ریسپشن میں میڈیا والوں کے لیے استقبالیہ کا احتمام ہوتا ہے اس موقع پر غیر رسمی طور پر کوئی خبر بھی بتا دی جاتی ہے گیٹ ٹوگیدر میں صرف استقبالیہ ہوتا ہے کسی خبر کی بات نہیں کی جاتی اس طرح کی محفلیں پریس کے ساتھ تعلقات کو مستحقم بنائے رکھنے کے لیے منقطع کی جاتی ہیں جن میں ریپورٹر یا کرسپنڈنس کے علاوہ ایڈیٹر یا میڈیا سے وابستہ دیگر سینئر شخصیتوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے اداروں کو اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور عوام تک رسائی کے لیے مختلف قسم کی مدعوات شائع کرنی ہوتی ہے ان مدعوات کا تعین یا انتخاب متعلقہ ادارے اور تارگٹ گروپ کی ضرورتوں کے پیش نظر کیا جاتا ہے کسی بھی ادارے میں تعرفی کتابچے سالانہ ریپورٹ سربراہ کی تقریر ہاؤس جرنلز نیوز لیٹر تیارتی جرنلز فولڈرز بروشرز سووینئر کلینڈر ڈائری وغیرہ اس کی مدعوات میں شامل ہوتی ہیں ان میں سے بیشتر اور بعض اداروں میں تمام تر مدعوات کی ادارت و اشایت کی ذمہ داری تعلقات عامہ کے سپرد ہوتی ہے البتہ مختلف کمیڈیاں یا ادارتی بورڈ اشایتی کاموں کی نگرانی کرتا ہے بروشر بہت مختصر سا کتابچہ ہوتا ہے جس میں عموماً کسی ایک موضوع تھیم پر مواد اور تصاویر شائع کی جاتی ہیں یادگاری مجلہ سووینئر کسی خاص موقع پر کسی رسالے کی شکل میں شائع کیا جاتا ہے جس میں اس موقع کی مناظبت سے مواد اور اشتہارات شائع کیا جاتے ہیں اس میں عموماً متعلقہ اداروں یا پبلک کی نیخ خواہشات بھی شائع کی جاتے ہیں مختلف سرکاری وزارتوں محکموں اور اداروں میں تعلقات عامہ کے متعدد شعبے قائم ہیں یہ شعبے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے تحت کام کرتے ہیں اور عام طور پر سرکاری اسکیموں پروجیکٹوں فیصلوں سرکاری تقاریب اور عمومی ترقی کے بارے میں میڈیا اور عوام کو باخبر رکھتے ہیں یہ شعبے دراصل حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں ان کے علاوہ اقبارات مالکان اور صحافیوں کی اپنی اپنی تنظیمیں بھی ہیں جو اپنے گروپ کے مفادات کے تحفظ کا کام کرتی ہیں ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مختلف ناموں اور مختلف شکلوں میں محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ قائم ہیں ان ڈائریکٹریٹ یا محکموں کی قیادت ڈائریکٹر یا کمیشنر کرتا ہے ریاستوں میں سپرد بھی ہوتی ہے ان کے علاوہ ہر وزارت بڑے محکموں اور ازلہ میں تعلقات عامہ کی ذمہ داری انجام دینے کے لیے افسران ہوتے ہیں ریاستوں میں پبلسٹی سیل بھی ہوتے ہیں جو تعلقات عامہ کے خصوصی پروگرام منظم کرتے ہیں ان شعبوں محکموں یا سیلوں کو مطلوبہ عملہ اور حض بے ضرورت انفرائیسٹرکچر فراہم کیا جاتا ہے مرکزی حکومت میں تعلقات عامہ کے مختلف ادارے وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت کام کرتے ہیں جنہیں حکومت کے میڈیا ایکائیاں کہا جاتا ہے میڈیا یونٹس اس زمرے میں الیکٹرونک میڈیا ایکائیاں سر فہرست ہیں جل میں آل انڈیا ریڈیو اور دور درشن شامل ہیں فلم ڈیویجن پریس انفارمیشن بیرو پی آئی بی ریجسٹریشن آف نیوز پیپر فار انڈیا فوٹو ڈیویجن پبلیکیشن ڈیویجن ڈیریکٹیٹ آف ایڈویجن ڈیریکٹیٹ آف ایڈویٹائزنگ آم طور پر کہتے ہیں ڈیریکٹیٹ آف فیل پبلیسٹی سانگ آنڈ ڈراما ڈیویجن اور میڈیا پبلیسٹی کارڈینیشن کمیٹی بغیرہ اہم ادارے ہیں جو اپنے اپنے میدانوں میں حکومت ہند کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں ان اداروں میں پی آئی بی ایک ایسا ادارہ ہے جو مرکزی سطح پہ صحافیوں کو ایکریڈیشن دیتا ہے یعنی انہیں مسلمہ حیثیت فراہم کرتا ہے عزیز طلبہ و طالبات مجھے امید ہے کہ تعلقات عامہ کے بنیادی نقاط سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے ظاہر ہے کہ اس مختصر سے ملقات میں تمام باتوں کا آہاتہ نہیں کیا جا سکتا تاہم مزید معلومات اور تفصیلی جانکاری کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کے فہرست آپ کے خود تدریسی مواد میں فراہم کی گئی ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کورس کارڈینیٹر نظامت فاصلاتی تعلیم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں شکریہ پھر ملیں گے اگر خدا لائے موسیقی